السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورس کا استقبال کرتا اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے من پسند رشتے کے لیے کیوں کہا جائے love marriage کے لیے اکثریت میں والدین کو یہ شکوا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے بہتر رشتے نہیں ملتے اور جو بچے چاہتے ہیں کہ وہاں ان کا رشتہ ہو جائے اور ان رشتے میں اور جو دیگر دونوں کے families کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر خلفشار پیدا کرتے ہیں اور اس رشتے میں اڑچنے آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ اس کی حضب منشاہ اس کی مرضی کے مطابق اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی سورہ فرقان کے آیت نمبر چون سورہ فرقان آیت نمبر چون ففٹی فور اس آیت کو سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور سو مرتبہ اس کو پڑھنے کا بہتر وقت ہے کہ بعد نماز فجر پڑھا جائے یا بعد نماز عشاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے یا خود کے لیے رشتے کی درخواست کرے اللہ سے دعا کرے خوب آجزی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر رشتہ ہوگا اور من پسند رشتہ ہوگا سورہ فرقان کی آیت نمبر چون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخُوَ الَّذِي قَلَقَ مِنَ الْمَاعِ بَشَرًا فَجَعْ لَهُ نَسْبًا وَصِحْرًا وَقَانَ رَبُّكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخُوَ الَّذِي قَلَقَ مِنَ الْمَاعِ بَشَرًا فَجَعْ لَهُ نَسْبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِرًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخُوَ الَّذِي قَلَقَ مِنَ الْمَاعِ بَشَرًا فَجَعْ لَهُ نَسْبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِرًا اس دعا کو اس آیت کو سو مرتبہ بعد نماز عشان اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور کیا ہی بہتر ہو کہ درود ابراہیم جو کی نماز میں پڑھا جاتا ہے اگر اس درود پاک کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ زور اثر ہے اور بہتر کام کرے گا اور آپ کے بچے کے لئے انشاء اللہ تعالی دو تین مہینے کی مدامت میں ہی وہ رشتہ ہو جائے گا جو اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اس طرح کے عملیات کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست رکھیں نمازوں کی پابندی کریں صدقہ ضرور دیں اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں اپنے خلوص کو پرخلوص انداز سے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو مذہب اسلام کے منافی ہو یا ایسی حرکت ہو کہ جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب کی ناراضگی شامل آل ہوتی ہو آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میرے ویڈیوز سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہی ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ضرور خیال رکھیں کہ اس طرح کے عملیات کو وہ لوگ ہی پڑھیں جن کے ارادے اور قصد نیک ہیں اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اگر آپ اس طرح قرآن مجید سے متعلقہ یا احادیث مبارکہ سے متعلقہ کوئی عمل آپ پڑھتے ہیں تو اپنے نقصان اور گناہ کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر نکاح کی عرضو ہے تو اس طرح کے عملیات کو ضرور کریں میری طرف سے پوری اجازت ہے کوئی اجازت الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ میرے عملیات پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سب کے کرم فرمائیں انہیں سب کے نیک جائز مقصدوں کو مکمل و پورا فرمائیں آمین بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ